بسم اللہ الرحمن الرحیم روس کی اے ٹرانسپورٹ ایجنسی کے درمیان بھی تعاون کا معاہدہ تیب آ گیا روس یکرین جنگ مذاکرات کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے سعودی وزیر خارجہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ روس یکرین جنگ کو مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے کا امکان دیکھ رہے ہیں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے سیرزر لینڈ میں ڈیووس ایکنومک کانفرس کے موقع پر امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مملکہ تیل کی قیمت کو نسبتاً مستحقم رکھنے کے لیے روس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ خطے میں سب سے زیادہ فالس سیکیورٹی پارٹنر ہے اس کے علاوہ سعودی وزیر نے کہا کہ چین سعودی عرب کے لیے ایک اہم تجارتی پارٹنر ہے امریکہ نے یکرین کے لیے مزید فوجی امداد کا اعلان کر دیا خبرسہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نئی امداد یکرین کے لیے دو اشاریہ پانچ عرب اور ڈالر فوجی امدادی پیکج کا حصہ ہے امریکی محکمہ دفاع کے مطابق سینکڑو بکتر بند گاڑیاں راکٹ اور آرٹلری شل یکرین بھیجے جائیں گے امدادی پیکج میں بریڈلے فائٹنگ گاڑیاں نوے سٹائکر آرمر پرسنل کیریرز شامل ہیں امریکی محکمہ دفاع کے مطابق بارودی سرنگوں سے محفوظ بنانے والی تریپن گاڑیاں بھی شامل ہیں ہائی موبیلٹی آرٹلی راکٹ سسٹمز کے اضافی گولہ بارود دفاعی سسٹم آرٹلی راؤنڈ بھی امریکی امداد کا حصہ ہیں روس کی امریکہ اور نیٹو کو سنگین نتائج کی دھمکی روس کا کہنا ہے کہ یکرین کو فراہم کیے جانے والے کسی بھی ہتھیار کو تباہ کرنا روسی فوج کا حدف ہے اب چاہے وہ امریکہ ہو یا نیٹو اگر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وشنگٹن میں روس کے صفیر نے امریکی محکمہ خارجہ کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس میں نیٹ پرائس نے کہا کیف سیکیورٹی فورسز کی جانت سے کریمیا پر امریکی ہتھیاروں سے حملہ کیا جا سکتا ہے اس کا دو ٹوک انداز میں جواب دیتے ہوئے روسی صفیر نے کہا کہ یہ سب پر واضح ہونا چاہیے جو مغربی ممالک یوکرینی فوج کو ہتھیار بھیجیں گے ہماری فوج انہیں تباہ کر دے گی ارم ملک مراکش اور اسرائیل کے درمیان اسکری تابن اور تربیت بڑھانے پر احتفاق کیا گیا مراکش کے دار الحکومت رباط میں سولہ اور سترہ جنوری کو مراکش اسرائیلی دفاعی تعاون کی مانیٹرنگ کمیٹی کی پہلی ملاقات ہوئی مراکش کی شاہی مسلح افواج کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ملاقات شاہ محمد ششم کی ہدایت کے تناظر میں ہوئی مراکشی فوج کے آئی جی لفٹنٹ جنرل نے اسرائیلی وزارت دفاع کے دفتر برائیت سیاسی وہ اسکری امور کے ڈائریکٹر کے ساتھ ملاقات کی اس موقع پر مختلف شعبوں میں دو طرفہ اسکری تعاون بلخصوص لجسٹکس ٹریننگ اور سامانے حرب میں جدید تبدیلی لانے کے لیے باتچیت کی گئی بینکوں نے آئل کمپنیز کی پیٹرول ایمپورٹ ایل سیز کھولنے سے انکار کر دیا انڈسٹری ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ بینکوں نے آئل کمپنیز کی پیٹرول ایمپورٹ ایل سیز کھولنے سے انکار کیا ہے انڈسٹری ذرائع کے مطابق دو جہازوں سے پیٹرول آ رہا ہے اس کے بعد پیٹرول ایمپورٹ نہیں ہوگا ذرائع کے مطابق بینکوں سے ایل سیز نہ کھلیں تو فروری دوہزار تیس کے آغاز میں پیٹرول کی قلت ہو سکتی ہے کمپنی ذرائع کے مطابق دس دن سے ایل سیز کھولنے کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی ذرائع کے مطابق ایرانی ڈیزل کی سپلائی بڑھنے کے سبب ڈیزل مناسب اقدار میں موجود ہے دفتر خارجہ نے پنجگور میں ایرانی دہشتگردوں کی فائرنگ سے سیکیورٹی فورسز کے چار اہلکاروں کی شہادت پر ایرانی سفیر کو طلب کیا اور اپنی تشویش کا اظہار کیا دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق پنجگور میں چار اہلکاروں کی شہادت ایرانی سفیر کو طلب کیا گیا تاکہ اس دہشتگردانہ حملے پر پاکستان کی شدید تشویش کا اظہار کیا جا سکے ترجمان کے مطابق سفیر کو پاکستان کی اس توقع سے اگاہ کیا گیا کہ ایران کی حکمت دہشتگردانہ حملے کے ذمہ داران کو جلد از جلد انصاف کی کٹہرے میں لائے گی اور اس طرح کے واقعہ کو دوبارہ ہونے سے روکے گی لاہور ہائی کورٹ نے رات دس بجے کے بعد کاروبار کرنے والی مارکیٹوں کو دو لاکھ روپے جرمانہ کرنے کا حکم دے دیا گیا سیکٹری جنرل لاہور سپر مارکیٹ محمد عمران سلیم عدالت میں پیش ہوئے سیکٹری جنرل نے کہا کہ عدالت سے درخواست کرتا ہوں تاہیات رات دس بجے مارکیٹیں بند کرنے کا حکم فرما دیں ہم سکون میں آ چکے ہیں اور سب دکانداروں کا اس پر اتفاق ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ مجھے خوشی ہوئی آپ کے الفاظ سن کر ہمیں اپنا لائیو اسٹائل بدلنا ہوگا جبکہ لاہور میں شادیوں میں جاری ونڈش کی خلاف ورزی پر بھی غور کیا جا رہا ہے تھرم کوئلے کی فراہمی رکنے سے بجلی کی پیداوار میں کمی کا خدشہ چینی کمپنیوں سے خریدے گئے آلات اور پرزہ جاد کی درامت کے لیے ایلسیز کی منظوری میں بھی تاخیر کا سامنا تھرکول پروجیکٹ کے آلات کی درامت کے لیے ایلسیز کی منظوری میں تاخیر کے باعث کوئلے کی پیداوار رکنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تین پاور پلانٹس کو ساتھ اشاریہ چھ ملین ٹن کوئلے کی فراہمی رک سکتی ہے جس سے ملکی میشت کو مہانہ چاریس ملین ڈالر کے اضافی بوجھ کا سامنا ہوگا تین پاور پلانٹس کو کوئلہ نہ ملا تو پچیس سو میگا وارٹ بجلی مزید کم ہو جائے گی امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے معاشی چیلنجز سے واقف ہیں ہم پاکستان کو بہتر معاشی پوزیشن پر دیکھنا چاہتے ہیں ترجمان امریک کی مکمہ خارجہ نیٹ پرائس نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے طوران کہا کہ پاکستان عالمی اقتصادی اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے جہاں تک ممکن ہوا پاکستان کی مدد کریں گے نیٹ پرائس نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تقنیقی نکات پر بات چیت ہوتی ہے وزارت خارجہ خزانہ وائٹ ہاؤس اور دیگر بھی پاکستان کی میکرو اکنامک نکات استحقام پر بات کرتے ہیں امریکہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب عالمی بینگ نے پاکستان کے لیے ایک ارب دس کروڑ ڈالر کے کرزوں کی منظوری آئندہ مالی سال تک موقع کر دی تھی ڈالر مزید مہنگا سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان اور ایکس ڈیلرز کی رپورٹ کے مطابق جمعہ رات کے روز ڈالر مزید مہنگا ہوا انٹر بینک میں ڈالر نو پیسے مہنگا ہونے کے بعد دو سو انتیس روپے کا ہو گیا گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر دو سو اٹھائیس روپے ایک آنوے پیسے پر بند ہوا تھا جبکہ پاکستان سٹاک اکسچینج میں بھی منفی رجحان رہا برطانوی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ریشی سونک نے سوشل میڈیا کے لیے کلپ بنانے کی خاطر مقصر وقت کے لیے سیٹ بیلٹ کھولی تھی انہیں غلطی کا مکمل احساس ہے اور وہ معذرت ہوا ہیں وزیراعظم ریشی سونک کا معنی ہے کہ چلتی کار میں بیٹھے تمام افراد کو سیٹ بیلٹ باندھنی چاہیے دوسری جانب لنکا شائر پولیس کے مطابق وزیراعظم کے سیٹ بیلٹ نہ پہنے کے معاملے سے اگاہ ہیں اور اس کا جائزہ لے رہے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق کار کے مصافروں کو سیٹ بیلٹ ہونے کے باوجود نہ پہننے پر ایک سو پاؤنڈ تک جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے لندن میں کونسل ٹیکس آئید ہونے کے بعد بسوں اور ٹریڈوں کی کرائیوں میں ریکارڈ پانچ اشاریہ نو فیصد اضافہ کر دیا گیا ریپورٹ کے مطابق مصروف اوقات میں ٹیوب کرائیوں میں بارہ فیصد اضافہ جبکہ آف پیک کے لیے ٹیوب کرائیوں میں بیس فیصد اضافہ ہوا ہے پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل ایٹ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے پریس کانفس میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ پاکستان سوپر لیگ کا آغاز تیرہ فروی کو لاہور کلندر اور ملتان سلطان کے مابین میں سے ہوگا چونتیس میچوں پر مشتمل ایونٹ کے گیارہ میچز راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل سیزن آٹھ کے نو میچز لاہور نو کراچی اور پانچ ملتان میں کھیلے جائیں گے پی ایس ایل ایٹ میں ٹوٹل چھتیس غیر ملکی کھڑاڑی شرکت کریں گے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ ہمارے پاس ملکی تحریک کے سب سے کم زخائے رہ گئے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ملکی تحریک میں اتنا بڑا بہران کبھی نہیں آیا جو آج ہے اور ہمیں کوئی پیسے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ایک شخص نے رجیم چینج کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تیس سال سے اقتدار میں ہیں اور ان دو خاندانوں کی دولت میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں سب فیل ہو گئے جبکہ بنگلہ دیش بھی پاکستان سے آگے نکل گیا ایمکی ایم کا کراچی اور ہیدر آباد کے الیکشن کو کالا دم قرار دینے کا مطالبہ متحدہ قومی مومنٹ ایمکی ایم نے کراچی اور ہیدر آباد کے بلدیہ تین خوابات کو کالا دم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا ایمکی ایم کے رہنما وصیم اکتر نے پرستانفس کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ چار روز میں نتائج جاری کر دیں گے لیکن پانچ دن گزرنے کے باوجود ابھی تک مکمل نتائج جاری نہیں کیا جا رہے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حلی کے بعد تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا